اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا الا لیابدون اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں اللہ رب العزت نے دنیا کو تخلیق کیا اللہ رب العزت خالق کائنات ہے اور اس کی مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی دونوں کو سکلین کہا جاتا ہے انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں ان کو عب البشر کہا جاتا ہے ان کی تخلیق جنات کی تخلیق سے کتنے زمانے بعد ہوئی اللہ رب العزت اس بات کو بہتر جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان اور جنات کے پیدا ہونے کا مقصد بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے دونوں کی اصلیت یعنی مادہ تخلیق بتاتے ہوئے اشارت فرمایا اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح بشتی تھی اور جنات کو خالص آنکھ سے پیدا کیا انسان سے پہلے جنات دنیا میں بستے تھے چونکہ ان کی تخلیق آنکھ سے ہے اس لئے ان میں شر غالب ہے دنیا میں انہوں نے بڑا فساد مجا رکھا تھا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے جنات پر قیاس کرتے ہوئے ارث کیا کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو اس دنیا میں فساد کرے گی اور خون باہے گی اللہ رب العزت نے فرمایا انی عالموا ما لا تعلمون بلا شبا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا پتلہ تیار فرمایا یہ پتلہ ابھی بغیر روح و جان کے پڑا تھا کہ ابلیس ان کے پاس پہنچا اس کو دیکھا بالا دیکھتے ہی دیکھتے نظر آیا کہ وہ اندر سے خالی ہے جب خالی نظر آیا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جسے اپنے اوپر قابو نہ ہوگا اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام اب البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح ابلیس اب الجن یعنی تمام جنوں کا باپ ابلیس اوپر کہیں آلہ میں بالا میں فرشتوں کے ساتھ مشغول عبادت رہتا تھا لیکن چونکہ طبیعت میں شرارت تھی اس لئے آدم علیہ السلام کے پتلے کو جا کر دیکھا اور اس کے چاروں طرف چکر لگایا پتلہ دیکھ کر کہنے لگا ارے یہ تو اندر سے خالی ہے اگر اس سے مقابلہ کرنا پڑا تو آسانی سے قابو میں آ جائے گا غور کرنے کی بات ہے بھائی کہ ابھی تو نئی مخلوق میں جان بھی نہیں ڈیلی گئی اور ابھی سے جوڑ توڑ لگانے لگا اور یہ سوچنے کی ضرورت کیا تھی کہ اس مخلوق سے مقابلہ پڑ گیا تو اس نے نمٹنا ہوگا یا نہیں یہ بات اس کی فطری شرارت کو بتاتی ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں روپ ہکنے کے بعد سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے نا صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا بلکہ الٹا خجتی پر اتار آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو خلاف حکمت بتانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں اور جو بہتر ہو وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو سجدہ کیوں کرے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور بغاوت پر اتر آیا تو اللہ رب العزت نے اسے ملعون اور مردود قرار دے دیا اس پر اس نے یوں کہا کہ جو آپ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے میں اس کی ضروریت کو اپنے قابو میں کروں گا اور انہیں بھیکاؤں گا ابلیس کو دنیا میں اتار دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حووہ علیہ السلام بھی دنیا میں بھیج دیئے گئے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کہا کر کہا کہ میں ان سب کو بھیکاؤں گا اور گمرا کروں گا دنیا میں آ کر وہ اپنی قسم کو نہیں بھولا اور خود اس کی ضروریت سب ہی انسانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں انسان کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے شیطان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے یعنی نومولود بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اور چیختا ہے تو یہ شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کی بھول اور غفلت دیکھو کہ ایسے دشمن کی بات مانتا ہے جو کھلا دشمن ہے ابلیس اور اس کی ضروریت کے بھیکانے اور والغلانے سے انسان کفری بھی اختیار کر لیتا ہے اور مشرق بھی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کا اتقاب کر بیٹھتا ہے شیطان انسانوں کو کفر و شرق گناہوں پر لگاتے ہیں بلکہ جس طرح ممکنوں انسانوں کو تخلیف پہچانے کے در پہ رہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان شیعاتین سے بچنے والا بنائے اللہ تعالی ہم سب کو شیعاتین سے اپنی حفاظت کرنے والا بنائے کیونکہ شیطان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو ولغلائے بھیکائے گناہوں پر ڈالے اور نیک کاموں سے روکے اپنے اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے اور جو لوگ اس کی کوششوں میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ انہیں مارڈ ڈالتا ہے اور جو لوگ اس کی کوششوں میں نہیں آتے اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اس کے بھیکائے میں نہیں آتے اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے یعنی ایک فقیہ ایک فقی ایک عابد ایک عبادت گزار ایسا عبادت گزار جو کہ فقی ہو شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عابد اپنی عبادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے اس کی عبادت اس کے لیے فائدے مند ہے اگر مخلص ہے تو قیامت کے دن اس کا ثواب پالے گا شیطان کو اس کی عبادت ناگوار ہے لیکن اس سے شیطان کو ایسا کوئی خوف لاحق نہیں کہ وہ دوسروں کو شیطان کی کاٹ کرنے پر لگا دے گا اور شیطان کی محنتوں کو فیل کرنے والے افراد اور رجالکار کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے گا ہاں اگر کوئی عابد بھی ہے عالم بھی ہے اور فقی بھی ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے اس کے مراتے بھی بلند ہیں اس نے اپنے نفس کو بھی سمالا اور دوسروں کو رائے حق پر بھی ٹالا اور شیطانی راہ پر چلنے سے بچایا اور جو عالم خود ہی دوبا ہو فرائد و باجبات کا تارک ہو تو وہ خود ہی شیطان کی انچگل میں آ چکا اس سے شیطان کیا جرے گا اور دبے گا بعض اکابرین یہاں یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ فقی استعمال فرمایا لفظ عالم نہیں فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان کی کوششوں کا توڑ کرنا ہر عالم کے بس کا کام نہیں ہے عالم بھی ہو فقی بھی ہو جو شیطان کے دعو پیچ کو جانتا ہو ایسا شخص شیطان پر بھاری ہوتا ہے جو ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان کے لئے مصیبت بنتا ہے اب آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ وہ کون سے کام ہیں وہ کون سی کارستانیاں ہیں جسے شیطان انسانوں میں ڈالتا ہے وصف سے ڈالتا ہے اور شیطان انسان کی عبادت کو خراب کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ری خارج ہونے والی جگہ پر بال کو حرکت دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹی ہے اگر ایسی صورت پیچ آئے تو نماز نہ توڑے اور وضو کرنے کے لئے نہ جائے نماز میں جیسے مشغول ہے برابر مشغول رہے اس وقت تک وضو ٹوٹا ہوا نہ سمجھے جب تک ری کی آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ کرے اسی طرح سے شیطان انسان کو ولغلانے کے لئے اور کونسی کارستانیہ کرتا ہے یہاں آپ کو بتائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آکت تبلیز کرتا ہے یعنی پریشان کرتا ہے شباحت میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں سو جب اس بات کو محسوس کرے تو بیٹھنے کی حالت میں دو سجدے کر لے یعنی سجدہ سہو کر لے اپنی نماز کو نہ توڑے جس طرف اس کی ذہن مضبوط ہو اس طرف جا کے سجدہ سہو کر لے اسی طرح شیطان نماز میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے حضرت آئیشہ نے بیان فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچک لینا ہے جو بندے کی نماز اچک لیتا ہے یعنی بندے کی نماز کو خراب کرتا ہے اور وسوسے ڈال کر نماز تڑوا دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی سغفوں میں خوب اچھی طرح سے مل کر کھڑے ہوا کرو اور قریب قریب کھڑے ہوا کرو اور گردونوں کے ساتھ برابر ہو جاؤ قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ نماز کی صف میں جو کھلی ہو جگہ ہو اس میں بکری کے بچے کی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح ریوڑ میں جگہ خالی ہو تو بکری کا بچہ جس طرح سے گھستا ہے اس طرح شیطان بکری کے بچے کی طرح صفوں میں گھستا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کا ذکر ہوا جو صبح ہونے تک سوتا رہا نماز کیلئے نہیں اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پشاپ کر دیا اللہ رب العزت ہمیں شیطین اور ان کی کارستانیوں سے بچائے شیطین کی کارستانیاں بہت ہیں شیطین خواب میں پریشان کرتے ہیں شیطین مختلف لوگوں کی صورت میں آ کر خواب میں پریشان کرتے ہیں شیطین رات کو گھروں میں انسانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جس گھر کے دروازے پر بسم اللہ پڑھ کر بننا کیا جائے شیطین اس گھر میں رات گزارتے ہیں شیطین بستر میں رہتے ہیں اسی لئے حکم دیا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لو شیطین رات میں ناک کے اندر پسیرہ کرتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا صبح کو جب وضو کے لئے اٹھو تو ناک کو اچھی طرح سے جھاڑو کیونکہ شیطین ناک کے اندر رات بسر کرتے ہیں شیطین کے اور بہت ساری کارستانیاں ہیں اللہ رب العزت ہمیں شیطین سے بچنے والا بنائے اور شیطین سے بچنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے عمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صبح فجر کے بعد کے عمال ہیں ان عمالوں کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور ہم سب کی شیطین کی شیطین سے حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطین کا مقابلہ کرنے والا بنائے آمین وآخو دوانا الحمدللہ رب العالمین